دوستو اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں یہ جگہ آج آپ کو میں لائیو دکھا رہا ہوں یہ بنارس کا جگہ ہے اور اگر آپ گئے ہیں تو پہچان لیں کہ یہ جگہ کون ہے اور یہ راستہ کہاں جا رہی ہے یہ گلی ہے بنارس کی بنارس کی گلیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بھول بھولیا والی گلیاں کافی چہل پہل اور ایک معاملوں میں یہ گلی سیدھے سیدھے کہاں جا رہی ہے اگر ایک منٹ انتظار کر لیں تو آپ کو لگے گا کہ بابا بشنات کا جو مندیر ہے وارانشی میں اس کے ٹھیک بغل سے یہ گلی گئی ہے اور یہ گلی سیدھے سیدھے آپ کو کہاں لے جا رہی ہے کیونکہ اب ہم گنتب کی اور پہنچ چکے ہیں اور یہ سامڈھلنے کے پہشات راستری کالین یہ درش ہے اور یہاں کا جو نظارہ ہے بہت ہی عدبوت اور عطلنی ہے بنارس کے گلیوں سے جب آپ گھاٹ کی اور جائیں تو آپ کو کافی آنند محسوس ہوگا ایک ان گلیوں میں آپ کو ٹریفک روز نہیں ملے گا بہت جگ جگ وے میں پبلک یہاں پر گاڑیوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سیدھے سیدھے اگر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں تو یہاں پر کلیر دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے دساسو میدھ گھاٹ جی ہاں یہ دساسو میدھ گھاٹ وہاں پر بھون بھی ہے میں پہنچ چکا ہوں بنارس میں کول 84 الگ الگ گھاٹ ہے ان 84 الگ الگ گھاٹ میں سب سے مہتپرن جو گھاٹ ہے وہ بنارس کا دساسو میدھ گھاٹ ہے اور پورانوں میں اسے رودر سار کہا گیا ہے اسی گھاٹ پر اب ہم لگ بھگ پہوچ چکے ہیں اور شیڑیوں سے نیچے اترنے والے ہیں اسی دساسو میدھ گھاٹ پر جو آپ کے سمکش چند سیکنڈ میں آنے والا ہے سردھالو ارشنان کرتے ہیں گنگا میں دساسو میدھ گھاٹ میں اور پھر بابا بشونات کو جل چڑھاتے ہیں اور بابا کا درسن کرتے ہیں جی ہاں گھاٹ کا دریش آپ کے سمکش ہے کہا گیا ہے کہ پورانوں کے نسار اسی گھاٹ پر برمہ جی نے کئی بار اسو میدھ جگ کیے تھے اسی لیے اسے دساسو میدھ گھاٹ کہا گیا اور دساسو میدھ گھاٹ کا سب سے بڑا اگر خوبصورتی کہیں تو سام کا جو سمیہ ہے چھے بجے سے سات بجے کے بیچ یہاں پر گنگا آرتی بھی سپرسیدھا ہے سارے چھے بجے سے یہاں پر گنگا آرتی ہوتی ہے اور ناؤ پر بیٹھ کر آپ گنگا آرتی کے بھب درش کا نجارہ لے شکتے ہیں چھے بجے کے سمیہ میں جو پجاری لوگ ہیں ایک خاص بسر پہن کر اور ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دساسو میدھ گھاٹ پر کتنی بھیڑ ہے اور یہاں پر سب لوگ اپنے بھجن چندن میں مگن ہیں لوگ دیس دنیا سے دیکھنے آئے ہیں یہ گھاٹ پہلے پکا نہیں تھا لیکن گھاٹ کا پکا نرمان باجی راو پیسوا دوارہ سترہ سو پیتیس میں کیا گیا کبھی بھی آپ کو بنارس کے دساسو میدھ گھاٹ آنا ہو تو آپ گودولیا چوک سے یہاں آ سکتے ہیں گودولیا چوک جو ہے بنارس کا ایک پرسید چوک ہے اور یہاں سے سیدھے سیدھے بنارس کے اس گھاٹ پر آپ سب ہی آ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کا ووکنگ ڈیشنس ہے دساسو میدھ گھاٹ کا اور سب سے مہتپورن گھاٹ ہے یہ چوراسی گھاٹوں میں سب سے مہتپورن گھاٹ یہ دساسو میدھ گھاٹ ہے یہاں کے سیڑھیوں پر لوگ سام کو بیٹھتے ہیں گھاٹوں کا نظارہ لیتے ہیں یہی بغل میں منی کرنی کا گھاٹ ہے دساسو میدھ گھاٹ کے بغل میں لوگ کہتے ہیں جن کا انتیم سنسکار منی کرنی کا گھاٹ میں ہوتا ہے وہ سیدھے سورگ میں جاتے ہیں ہاں منی کرنی کا گھاٹ سے ہمیشہ مرد شریر جلتا رہتا ہے دھواں آتا رہتا ہے آپ دیکھیں گے اور یہاں پر آپ چھل پھل دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا یہاں گریش ہے چاروں پرپ اور عدود گریش ہے یہاں کا وارا نشی کا اور یہی سے وہ آپ کا 10th سیٹی ہے جو 10th سیٹی ہے یہی پر ہے اور یہاں سے گنگا کی جو عویرم دھارا ہے دکھائی دیتی ہے کتنا گنگا کلین ہو گئی ہے پہلے کا گنگا کا دش اور آج کی گنگا کا دش بہت ہے اور میں نشی کام کی باری وارا نشی سے بہت بہت دندے باغ موسیقی